اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں خیزر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ سیکھ کمیونٹی کا بھارتی حکومت کے خلاف درناکیوں جاری ہے خواتین و حضرات سیکھ کمیونٹی ایک انتائی صوبر اور یونیورسل ٹریڈیشنز والی کمیونٹی ہے چونکہ بھارت میں ہندو کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ سیکھ بیسیکلی ان کی ایک درم سے جڑا ہوا مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے سیکھ انقلاب کے دائیاں اور انقلابی ٹریڈیشنز رکھتے ہیں اس حوالے سے ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سیکھ کمیونٹی کے بھارتی حکومت کے ساتھ شدید کلیشز رہے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان سمیت دنیا بر میں سیکھ کمیونٹی کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی ٹریڈیشنز ہیں اور بہر ٹریڈیشنز ان کے لباس میں بھی نظر آتی ہیں اور ان کے سوچ میں بھی نظر آتی ہیں اصل میں گزشتہ دنوں ایک تنازہ رنما ہوا تھا اور یہ تنازہ یہ تھا کہ بھارتی حکومت نے ایک بل پاس کیا تھا بھارت بر میں کحسان کمیونٹی کے حقوق غرض کرنے کی کوشش کی تھی خواتین و حضرات اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکھ کمیونٹی نے درنا شروع کر دیا تھا کیونکہ سیکھوں کی کمیونٹی بھارت میں موجود ہے اس کی معیشت کا زیادہ تر درمدار زراد پہ ہے تو زراد کے حوالے سے پاس کیا جانے والے متنازہ قانون میں کہا گیا تھا کہ یہ فصلوں کے ریٹس جو ہیں یہ کم رکھے جائیں اور کحسانوں سے کم قیمت پر خریدے جائیں جس پر سیکھ کمیونٹی نے تین ماہ تک مسلسل بھارتی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اور مذاکرات کے بعد یہ تیپ آیا کہ بھارتی حکومت اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی یا وہ ٹال مٹول سے کام لے گی تو اس صورتال میں سیکھ کمیونٹی نے درنا شروع کر دیا ہے یہ درنا بھارتی دارالحکومت نئی دیلی سے لے کر بھارتی پنجاب کے مختلف شہروں میں جاری ہے مگر دیکھا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کئی جگہوں پر طاقت کا استعمال کرنے جاری تھی تو جواباً سیکھ کمیونٹی نے دنیا بھر میں بھارتی حکومت کے خلاف اعتجاج شروع کر دیا تھا اور اس اعتجاج میں سب سے زیادہ برطانیہ اور امریکہ میں مقیم سیکھ کمیونٹی کے لوگوں کی اکثریت نے پارٹی سپیٹ کیا اور بین الکمامی سطح پر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جا کر سیکھ کمیونٹی نے درنے شروع کر دیئے اور اس حوالے سے دنیا بھر کے میڈیا نے اس کیس کو ریپورٹ کیا اور بالخصوص دیکھا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کے بارے میں سیکھ کمیونٹی کا روئیہ مزید شدید ہوا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی حکومت سیکھ کمیونٹی کے بھارت میں حقوق غضب کرنا چاہتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں یہ درنے کیوں یہ دیئے جاتے ہیں ایک تو سیکھ ٹریڈیشنز ہے کہ سیکھ اپنے آپ کو ایک الگ اور مقصود قوم سمجھتے ہیں اور یہ دنیا کے کسی بھی قوم میں موجود ہوں یہ اپنے آپ کو عالمگیر سیکھ کمیونٹی کا حصہ سمجھتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی سیکھوں کی کسی بھی گروہ کو کسی قسم کی گزند یا تکلیف پہنچی تو وہ اس کے لئے برپور آواز اٹھائیں گے اور اسی تناظر میں سیکھ کمیونٹی نے دنیا بھر میں اعتجاج شروع کر دیا اور عالمی سطح بھارتی حکومت سے یہ ڈیماند شروع کر دی کہ اگر وہ سیکھ کمیونٹی کے ساتھ اپنے معاملات استوار نہیں کریں گے جیسا کہ سیکھ کسانوں کی ڈیمانڈز ہیں ان کے حوالے سے ایسے متناظر کانون نہ بنائے جائیں جس کی وجہ سے سیکھ کمیونٹی اور بالخصوص جو کسان طبقہ ہے اس کے لئے مزید مشکلات پیش آئیں گزشتہ دن میں دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کا کاروبار اور لوگوں کے معیشت کا دارمدار بیسیکلی زراد پہ ہے اور زراد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکھ کمیونٹی کا قینہ ہے کہ بھارت نے کسانوں سے کم قیمت پر فصل ہیں اٹھانے کا کام شروع کیا تھا اور اس کے لئے قانون پاس کیا تھا کہ کم قیمت پر خریدے گی لیکن کسانوں کا یہ قینہ تھا کہ ہم آگئے ہی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں اور اگر بھارت نے ایسا جاری رکھا تو پھر ہمارے پاس مرنے کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ نہیں رہے گا اس لئے والے سے کسان کمیونٹی اور بھارتی حکومت کے درمیان بیشتر بار مذاکرات بھی ہو چکے ہیں لیکن یہ مذاکرات برحال فیل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کسانوں نے بھارت پر میں برپور اتجاج کاغاز کر دیا ہے اگر دوسرا اس کا پہلو دیکھا جائے تو بھارت یہ الزام لگاتا ہے کہ سیکھ کمیونٹی کے اس شدت کے ساتھ اتجاج کے پیچھے پاکستانی حکومت ہے اور یہ خالستان تحریک کے لوگ ہی ہیں جو کہ اس اتجاج کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان برائے راست بھارت کے اندر اس حوالے سے مداخلت کر رہا ہے اگر حقیقت کی اینک سے دیکھا جائے تو یہ بات واجن حظر آتی ہے کہ بھارت میں تاثر پسند حکومت نے پہلے مسلمانوں کے حقوق غضب کیے اور اب وہ دوسری اقلیت یعنی سیکھ کمیونٹی کے حقوق غضب کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے بھارت کے یہ اقدام بسیکلی وہاں کی اندرونی سازش ہی ہے مگر اس کا الزام بھی پاکستان پر دھرہ جاتا ہے کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے کے ٹیگز لگا کر وہ اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا مگر سیکھ کمیونٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق غضب ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بھارتی حکومت نے کبھی تس سمس بھی نہیں کی اور وہ اپنی پالیسی جاری رکھے ہوئے تھی لیکن اب سیکھوں کے ساتھ اس طریقے کا تاثر پسند روئیہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے اور آخر دم تک جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے حقوق کے لیے لڑا جائے اور اس حوالے سے ہم حکومت بھارت سے یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ میز پر بیٹھے ہو اور بہت چیز سے معاملات عرض کرے بس صورت دیگر ہم یہ درنیں جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے برطانیہ اور امریکہ میں بالخصوص سکھ کمیونٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارت اپنے روئیہ میں تبدیلی لائے اور اندوستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو تمام کمیونٹیز کو حقوق حاصل ہو سکیں بھارت اور پاکستان میں مجود اقلیتوں کو اگرچہ بے اشمار مسائل ہیں مگر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارت میں یہ ریاستی بالیسی بن چکی ہے کہ وہ اقلیت اور بالخصوص ہندو کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کو برائے راست تاثر بساندرویہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں شکریہ